اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک جلاس اختتام پذیر ہوا اور وہ جو ایک وہاں پر ہائپ سیکریٹ ہوئی ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے معاملات کے بیچ وہ بھی اب تقریباً ختم ہو گئی دس سی بیٹھ تھی جس کو بیٹھنا ہی تھا مگر اس میں ہم جو بہت اہم ہائلائٹس دیکھتے ہیں ایک تو ہیوستن میں ہاوڈی موڈی تھا جس میں پریزنٹ ٹرم کی شرکت پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کے ساتھ اور پھر یو این اسمبلی میں پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی اور پرائم منسٹر عمران خان کی تقریریں ہاوڈی موڈی میں جس طرح ساتھ دیا ٹرم صاحب نے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے بھی اور دنیا کی نیو سٹریٹیجک جو الائنس بن رہے ہیں ان کے لیے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح کی تقریر کی ہمیں اس کا بہت خوبی اندازہ تھا میں اور رضوان بھائی آپ کو پہلے کئی گزشتہ شوز میں یہ کہہ چکے تھے کہ اگر کسی کو ان کی تقریر کا انتظار ہے تو وہ نہ کریں کیونکہ انہوں نے وہی تقریر کرنا تھی جو وہ پانچ اگر سے کر رہے ہیں بلکہ میری ذاتی رائے میں اس سے بھی بتر تقریر کی آہ برحال اس تقریر کے بعد پاکستان میں بھی بہت کرٹیسزم ان کے بارے میں جنم لے رہا ہے بین القوامی سطح پر بھی جنم لے رہا ہے اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک وطیرہ ہے کہ سب اچھا ہے بلکہ ہیرو ہے ہمارا آدمی کا جو ایک آہ نیریٹیو ہے وہ مسلسل دکھا رہے ہیں اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اب باہر کے لوگ تو مانیں گے نہیں اپنے ہی نہیں مان رہے ہیں یہ ہے صورتحال اور اس سے ہم باتچیت شروع کریں گے اور باتچیت کو ہم جوڑیں گے کہ آفٹر آل یو این او میں جو عمران خان نے ڈراما کریئٹ کیا کشمیر کے نام پر وہ ہے کیا اس کا مسئلہ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے تھوڑا سا اس کو ٹیچ کریں گے اور پھر منموہن صاحب کو بھارت کے سابق پرائم منسٹر کو دعوت دی پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو تقریبا تقریبا انہوں نے اس کو اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا کانگریس پارٹی نے اور پھر جو ہمارا ڈائیسپورا ہے وہ اتنا جذباتی پاکستانی ڈائیسپورا پانچ اگس کے بعد کینیڈا امریکہ یورپ اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ آفٹر آل ہمارا کیا انپریشن بنے گا اور ان سب باتوں پر بات چیت کریں گے محمد رزوان بھائی کے ساتھ رزوان بھائی یو این ہائپ میں تو یہی کہوں گا بلکل بلکل ٹھیک ہے وہ سارا اس ہائپ کا بہرحال بھارت کو تو فائدہ ہوا بھارت پہلے بھی طے تھا کہ اس کی پوزیشن یہی ہے اتنی ہی سٹرونگ ہے جے جے مگر وہ سامنے آ گئی جے جے نیندہ موڈی نے یو این کی اسمبلی میں کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے صرف دو بڑے موضوعات کو چھوہ بھارت میں جو بہتری کے یا جو سینیٹیشن کے اور اکالوجی کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں وہ اور تھوڑا سا ٹچ کیا انہوں نے ٹیرریزم بلکل بغیر کسی کا نام لیے مگر بغیر کسی کا نام لیے انہوں نے حاودی مودی میں تو کمالی کیا انہوں نے دو بڑی سخت باتیں کی جس کے بارے میں پریزنٹ ٹرم نے بھی کہا کہ یہ بڑا اگریسیو تھا ایک تو بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو اپنے ملک کو سبھال نہیں سکتے ان کو دوسروں کی فکر ہے یہ یہ تھا اور دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی کہ نائن الیمن اور چھبیس الیمن کے ٹیررس آفٹر آل کہاں پہ پائے گئے اور کہاں پہ ابھی بھی رہ رہے ہیں جے جے آپ یہ ساری چیز پر بلکل بات کرتے ہیں جتنا بھی آپ کا لیمیٹڈ ٹائم میں جو ہے ہم افورڈ کر پائیں گے تقریر سے بات شروع کرتے ہیں میں جب سپیچ سن رہا تھا تو مجھے نہ بچپن میں تو نہیں لڑکپن میں پڑا ہوا شیکسپیر کا مشہور پلے ہے میکبت تو کنگ میکبت کی بڑی مشہور لائنز ہیں مجھے وہ بڑی اپروپریٹ لگیں اور اس اس وقت سے میری زین میں پھشی ہوئیں گے اس لئے میں وہاں سے start کرنا چاہ رہا ہوں ضرور بلکل 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 Life's but a walking shadow a poor player that struts and frets its hour upon the stage and then is heard no more it's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing یہ میکبت کی لائنز میرے زین میں آ رہی تھیں pun unintended ہے میرا میں ادھر کوئی pun نہیں اپنی طرف سے یہ exactly lines ہیں شیکسپیر کی اور یہ کنگ میکبت نے اس وقت کی تھی کہ جب ساری عمر اس نے اپنا جو رول ہے وہ machination سے conspiracies سے بچائے رکھا لیکن defining moment پھر اس کے سامنے آگئی hour of وہ جو ہے نا admission وہ اس کے سامنے آگیا جس کا آٹا نیوز کہ اس کی وائف جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ڈیسیسیو بیٹل جو ہے وہ آنے والی ہے اس کی جس میں اس کے رول کا فیصلہ ہو جائے گا تو تب اس نے یہ لائنز بولی تھی کیا آپ اس کو جوڑنا کس بات سے چاہ رہے ہیں میں اس کو جوڑنا اس بات سے چاہ رہا ہوں مجھے اس لیے ہی یاد آ رہی تھی کہ ایسے تیل تول با ان ایڈیٹ فل اف ساؤنڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ یعنی عمران کان نے جو تک رہا ہے میں میں نے کہا کہ میرا پن جو ہے ان انٹینڈڈ ہے میں صرف لیکن ریالیٹی جو ہے ہم اس کو جو رہا ہے اب میں اس تکریر پہ آتا ہوں میں اس پیچ پہ آتا ہوں having quoted شکسپیر اور محمد یہ بالکل لائنز جو ہے نا اس پیچ پہ آتا ہوں سے match کرتی ہیں کہ practically جو ہے اس پورے دورے میں اس پورے عمران خان کے اس پورے دورے میں practically میرا خیال ہے کہ ایک تو ترکی نے شاید تھوڑی سی بات کیا کشمیر کے اوپر اور ایک شاید کسی اور کنٹوی نے کیا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے مہتیر مہتیر نے اتنی فورٹ لیکن مہتیر نے بھی ہاں تھوڑا سا منشن کیا ہے بالکل صحیح اس کے علاوہ کسی بھی اسلامک یا نون اسلامک کنٹوی نے کشمیر کے ایشو کو ٹچ نہیں کیا ان کی پاکستان کا پورے کا پورا جو اس یون سوجن کا جو پیوت تھا وہ یہ تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو ہم ہائلائٹ کریں گے وہ پرائم نیسٹر امران نے کیا بھی ہائلائٹ وہ لیکن گلے پڑ گیا ہاں لیکن اس کے بعد اس کا جو ریاکشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ان کے خیال میں کہ ورلڈ کو دینا چاہیے تھا سمتھیکٹک ریاکشن ٹو دیم ہسٹائل ریاکشن ٹو انڈیا مٹیریلائز ہو نہیں پایا بلکہ امریکہ نے سخت باتیں کیا میں اسی طرف آ رہا ہوں تقریر ہو جاتی ہے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اب وہ بندہ ان سے پوچھے جو امران خان کے سپورٹر اور تالیاں بجانے والی ہیں کہ وہ یو این میں کسی ڈیکلمیشن کانٹیسٹ میں گئے ہوئے تھے کہ ٹروفی علامہ اقبال پر تقریر کر کے ٹروفی جیت نہیں تھی مطلب کیا مقصد کیا تھا جو آپ اتنی تالیاں بجا رہے ہیں تالیاں تو اس چیز میں بجائیں کہ جو اس تقریر سے یہ فائدہ ہوا کہ یو این نے ریزولوشن منظور کر لی جس میں انہوں نے آپ کے ہیومن رائٹس کے جو نیریکٹیو ہے اس کو مانا اور انڈیا کو ریبیوک کیا پھر تو میں سمشتوں کو تالیاں بجانے والی بات ہے اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کسی بندے نے کوئی بات بھی نہیں کی تو آپ کی تقریر جو ہے وہ ایک بالکل جو آپ کے ٹی ویز پہ ہی دکھائے گی پہلی تو بات ہے اس مسکنسپشن کو ذرا ذہن سے نکالیں کہ یو این میں ساری دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ اور گورنمنٹس بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھا ہوتا اس وقت اس وقت وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ہر بندہ اپنے given speech کے ٹائم پہ آتا ہے ٹی وی کیمروں کے سامنے ایک allotted ٹائم میں بولتا ہے اور چلا جاتا ہے یہ تو allotted ٹائم سے بھی بہت آگے تھے اور پاکستانی جو دائسپورا کہہ رہا ہے کہ چکن کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا تو اس لیے وہ پندرہ منٹ کے بجائے پچاس منٹ رہے ہیں نہیں اگر آپ پندرہ منٹ کے پچاس پہ کھین جائیں تو ظاہر ہے آپ کو ریمائنڈ دو کراتے رہتے ہیں وہ ایک لائٹ کے ذریعے تو وہ لیکن اگر آپ نہ مانے تو آپ کوئی آئے کہ سیکیورٹی والا تو ہی آئے گا نا پرائم نیسٹر نے تو وہ اس کو نکالتا ہے لیکن یہ بھارت کا ایک وہ ہوتا اب بات یہ ہے کہ اچیو کیا کیا آپ نے بات کی next day speech ہوتی ہے اس کے next day الیس ویلز جو پاکستان پر پوائنٹ پرسن ہیں assistant secretary of state ہیں white house کے national security council میں رہ چکی ہیں وہ پاکستان کو ڈیل کرتی ہیں ہر حوالے سے اب یہ بھی آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ assistant secretary کیوں پورے country کو ڈیل کرتی ہیں لیکن عمران خان صاحب کی پوری تقریر کا جواب بھی تو بھارت کی ایک نوجوان first secretary نے دیا ہے پرائم نیسٹر اور کیا سخت بیان کا اور بڑا ہی صحیح بیان کا وہ بھی میں اس کو ڈیل کرتا ہوں اگر اسسسنس secretary of the US state department ڈیل کر رہی ہے بھارت بھی first secretary سے عمران خان کو ڈیل کر رہی ہے میں ہوئی کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان کو تو ان کا جو آپ کا جو sorry میں آپ کا پاکستان کا foreign minister تو باہر وہ جو crowd کٹھا کیا ہوا تھا انہوں نے اس کے ساتھ مل کے نعرے لگا رہا تھا تبھی سونا سوچا کہ کوئی foreign minister of a country وہ pavement پہ مزہروں والوں کے ساتھ جا کے وہ صرف اس لیے وہ چند بندے جس نے اسے ملازم رکھا ہوا ہے وہ خوش ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ بڑی اچھے نوکری کیا رہا ہے یہ یہ اتنے مقصد کے لیے یہ کہاں تک گرتے ہیں آپ اس سے ان کے politicians کا اندازہ لگا لیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا آپ کا میرا تعلق background پاکستان سے ہے اب تو ہمارے یہ نہیں ہیں ہماری تو christia freeland ہاں جی ہاں جی اچھا اب آجے یہ تقریر کے reaction پہ آپ نے speech کی اب میں نے reaction بتا دیا ہے کہ صرف دو کنٹریز نے نام لینا گوارا کیا ترکی اور ملیشیا اس کے علاوہ کسی مسلم نون مسلم کنٹری نے کیا next day ellis wells کہتی ہیں کہ پاکستان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ terrorism سے انڈیا کی goodwill لینی ہے تو اس کو terrorism through solve کرنا پڑے گا the message is very clear کہ آپ terrorism کو address کریں اس کے بعد ہم سے بات کیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے یا انڈیا کے ساتھ بات کیسے کر سکتے ہیں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ دنیا آپ کی ان تمام باتوں کے باوجود terrorism کے حوالے سے آپ کی جو country کے deep rooted or deep seated interest or link center terrorism کے ساتھ ان کے سیور ہونے پہ وہ they are not satisfied at all تو اس اس sense میں اب مجھے بتائیے تقریر کامیاب رہی یا تقریر ناکام رہی zero but zero zero but zero اور ellis wells نے وہ جو دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ہم چائنہ کے مسلمانوں ہاں کہ human rights کی بات اگر مسلمان اگر آپ نے مسلمان بننا ہے مسلمانوں پر چکے ظلم ہو رہا ہے پہلی تو بات ہے کہ آپ یو این جو ہے ایک ملٹی نیشنل پلیس ہے سیکولر پلیس ہے اس میں آپ مسلمانوں کا قوز لے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں چلیں فائن آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں چلیں چلیں ویسے سعودیا نہیں لے رہا جو کسٹوڈین او ہولی ماسکس ہیں کوئی بھی نہیں لیتا آپ لیتے ہیں ایران بھی نہیں لیتا ہی بن جا کے وہ بھی اپنے نیشنل انٹریس کی بات کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں چلیں سیلف سٹائل لیڈر کسی نے آپ کو لیڈرالوشپ کا مینٹل نہیں بنایا ہوا آپ خود ہی بنے ہوئے ہیں بن گئے آپ آپ نے مسلمانوں کی بھی بات کر رہی ہیں یا مسلمان تو چین میں بھی بات رہے ہیں تو یہی بات ایلیس ویلز سے بھی ان سے پوچھی ہے مجھے تو خطر ہے کل 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 ایلیس ویلز یہ کہہ سکتی ہے جو بلوچستان میں رہتے ہیں وہ بھی تو مسلمان وہ بھی مسلمان ہیں جو مہاجر ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں جو سیونٹی ون میں بنگالی تھے وہ بھی مسلمان تھے سارے کے سارے تو کس موس تو کون سے مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو صرف ایک کشمیر کی بانڈری وہ بھی جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے اس میں مسلمان نظر آ رہے ہیں ایل او سی کے اس پار بھی مسلمان رہتے ہیں جو ان کا اتنا برا حال ہے ہاں بطلب ان ان پوری بچیری عوام کا اتنا برا حال ہے بات یہ ہے وہ اس بات میں ایل ایس ویلز کا ایک میسیج بھی ہے کہ آپ یہ تو کلیر ہو جائیں کہ آپ کی نیشنل ایسپیریشن ہیں کیا آپ مسلمانی کی لیڈرشپ لینا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنے کنٹری کو ریپیزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں پہلے یہ بھی شاید ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ان سے تو یہ تو خیر سیتر سال سے نہیں ڈیسائیڈ ہوا امہ کے ہم ہی ہیں اسلام کا قلعہ ہم ہیں ان کو تو آپ کو پتا ہے چیچنیا کا بھی بڑا دکھ ہوتا تھا چیچنیا کا اور ان کو کسی کو نہیں پتا تھا چیچنیا نقشے میں ہے کہاں وہ دکھا دیتے ہیں نا کہ چیچنیا کہاں پایا جاتا ہے اگوشتیا کے ساتھ میں مجھے چانے کا تباہ ہوں آپ کا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے اپنے شہر پہ بھی تھوڑا ٹائم گزارہ ہے میں تھا ادھر اگوشتیا ہے ادھر داغستان میں یہ آپ کو تو پتا ہے میں کہہ رہا ہوں جو نعرے مار رہے ہیں پاکستان میں سڑکوں پہ میں سمجھ رہا ہوں دیکھئے وہ بھی بڑا ان کو مسئلہ رہا جو رہنگیا کے مسلمان ہیں ہاں جی اور جب وہ چین نے ان کو روکا تھا تھوڑا سا وہ ایک لگ مایس ہے لیکن عمران خان نے اپنی تقریر میں کشمیر کے اگرچہ انہوں نے کشمیر کا ذکر چھتے نمبر پر جا کر کیا تھا اچھا وہ ون ٹو ٹھری ٹھیک ہے نہیں جنہوں نے کہا تھا چار مسئلے میں میان کریں ہاں ٹھیک ہے نی جے پہلے وہ اکانومی سے پھر وہ اپنی corruption جو ان کے ہاں ہو رہی ہے اور ecology کو بڈیس اسلاموفو بیا کا انہوں نے کیا تچ ہے ٹھیک ہے نی وہی وہ یعنی ملت کا ماما بننے کہ وہی جو اچھا وہ جو ٹیپ ٹیچ کیا انہوں نے انہوں نے ویسٹ کو ایک لیکچر دینے کی کوشش کی کہ اسلامی ٹیررزم نہ کہا جائے حالانکہ دو دن پہلے ہی صدر ٹرمپ نے ہاوڈی موڈی ایونٹ میں یہ کہہ دیا تھا کھل کے ہاں 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 ہم اور انڈیا مل کے اسلامی ٹیررزم کے خاتمے کے لیے کام کریں گے ہاں بھارت کو بھی اپنے بارڈر عزیز ہیں یہ تھی لائن ہاں اور امریکہ کو بھی عزیز ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ یہ تو اس کے دو دن بعد یہ بیچ میں ملے بھی صدر ٹرمپ سے جے جے ظاہر ہے انہوں نے وہاں تو نہیں اتجاج کیا ہوگا دکھاوے کے لیے ان تقریب میں پھر وہ اسلاموفوبیا کو لائے لائے کہا کہ ہم اسلاموفوبیا کا ایک چینل بھی بنائیں گے امریکہ میں جو ترکی ہمارے ساتھ ہوگا ان ان بول ہوگا چلیں لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں اچھا پھر انہوں نے اپنی تقریب میں ایک بڑی عجیب و غریب بات کی میں جوڑنا چاہا ہوں پاکستانی ڈائیسپورا کے ساتھ اس بات ہاں جے خواہ جے جے انہوں نے تقریب میں یہ بات کی عمران خان نے کہ جی بھئی جیسز کے بارے میں کبھی کوئی ایسی توہین امیز فلم آتی ہے تو ویس تو برداشت کر لیتا ہے مگر ہم نہیں برداشت کرتے ہیں تو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم میں طولرنس نہیں ہے میں ریزوان بھائی اپنی رائے دیتا ہوں کہ میں اگر اسلام کے نکلکتہ نظر سے بھی دیکھوں ایسی بات فیکچولی بھی رہوں گا کہ یہ جیسز کے بارے میں کیا یہ نہیں کیوں نہیں بردہ کبھی دکھا ہے آپ نے کہ جیسز کے اگنس کوئی فلم آئی ہو اور پاکستان میں جروس نکلا نہیں نہیں وہ نہیں وہ صرف بیس کو کہہ رہے گا بھائی آپ تو برداشت کر لیتے ہیں آجا ہم نہیں کریں گے ہم نہیں تو یہی کیا میسیج دے رہے ہیں ایون اگر میں پرافیٹ محمد پیس پی اپون ہن کی صورت کو بھی دیکھوں ان کی جو سیچویشن کو بھی دیکھوں آپ پر تو ایک عورل روز کونگا پھینکا کر دی تھا ایک دن نہیں پھینکا تو آپ تو اس کے گھر پہ گئے آپ نے کہا کہ میں صرف تمہاری خیریت جاننا چاہتا ہوں مجھے تو کلیر میسیج ملتا ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے گرنٹڈ کے طور پر کہ بھئی آپ میں آپ کے جو پورٹیس کے حق کو دبانا نہیں چاہتا ہے تسلیم کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ یہ شخص نیو کانورٹ مسلم جو ہے میں تو یہ کون کا اس کی ہے جس کو نہ اسلام کا پتہ نہ دنیا کی پولٹکس کا پتہ نیو کانورٹ بھی ہے اور سیلف سٹائل بھی ہے سیلف سٹائل اچھا یہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم مسلمان برداشت نہیں کریں گے ہم ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی نہیں ہے اچھا پھر ریزوان بھائی میں اب دائسپورہ کس لیے بات کر رہا ہوں جب ہمارے پاکستانی پاکستان سے نکلتے ہیں مگریشن کے کے کینیڈا امریکہ یا یورپ جاتے ہیں جے جے ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے لاؤز یہ ہیں ہاں ان کو پتہ ہے لاؤز کا مسئلہ نہیں ہے یہ انوائرمنٹ انوائرمنٹ اچھا اب اس انوائرمنٹ میں اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہتے اور وہ اپنی مرضی کے قوانین لانا چاہتے ہیں بلاسفیمی لاؤ لانا چاہتے ہیں جیسے ایم من زیرو تھری کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں وہ الہان عمر اور اس طرح جو ایکسریمیس لوگ ہیں یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا عمران خان ان کے ساتھ ہاتھ میں لارہے ہیں نا اس کا مطلب تو یہ ہوا نا یہی ہے ایسا ہی ایسا ہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ پاکستانی ڈائسپورہ میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو شور شرابہ ڈالتے ہیں امریکہ میں ابھی انہوں نے ہنگامے کیے کرنا چاہ رہے ہیں تائر بھائی صرف دو منٹ دے گیا ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے ٹچ کیا اس ڈائسپورہ جو ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی نورتھ کوریا سے کوئی ڈاکیمنٹری یا مووی آئی ہو تو آپ نے دیکھا کہ کیمانگ جن یا اس ان کے والد صاحب جب کوئی سپیچ کیا کرتے تھے تو کس طرح ایک سٹیچو ٹائپ عجیب سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک گیون ٹائم پہ کیوں کہ اوپر تالیاں بجاتے ہیں اور کیوں کہ اوپر وہ تالیاں بجا کے پھر اٹنشن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں پاکستانی ڈائسپورہ جو کہ پاکستانی تھے نا ایک کنٹری کے لوگ تھے یہ ہر کنٹری کے لوگوں کی طرح بڑے ڈائیورس بھی تھے بڑے کرییٹیو بھی تھے سارا کچھ ہم نے تو جب بڑے ہو رہے تھے ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ ایک نارمل کنٹری کی طرح لوگ تھے اب وہ بڑا فرق پڑ گیا پچھلے بیس تیس سال میں اب یہ ہوا ہے کہ جو سیونٹی یئرز کی کنڈیشننگ ہے نا تھو ٹیکس بکس اور تھو میڈیا یہ دو ان چیزوں کے ریزلٹ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں وہ جو پاکستانی لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یا جو اندر بھی ہیں ان میں سے کی میجوریٹی ان کی میجوریٹی اور اوورویلمنگ میجوریٹی میں بات کر رہا ہوں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا سکسٹی پرسنٹ اسے بہت زیادہ یہ لوگ جو پاکستانی فوج کا نیرےٹیو ہے یہ اس پر ہنڈر پرسنٹ بیلیف کرتے ہیں کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو کے فور انٹرسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ جڑے ہوتے ہیں اور لیکن بے شمار ایسے ہیں جو اس ساری کنڈیشننگ کو ایکسپٹ اور ابزورب کر چکے ہیں اب سیچویشن کیا بنی ہوئی ہے اس وقت سیچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ پاکستانی ہونے کا مطلب جو ہے وہ جو نام ہے وہ سینونمس ہو جائے گا طالبان اور آئیسس کی طرح کی سینلی کافی عرصے سے یہ انپریشن چلا آ رہا ہے یہاں کی انٹیلیجنس برادریز میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ وائٹ سپریڈ ہو گیا ایک وقت آئے گا کہ پاکستانی کا نام سنتے ہی لوگ الارم ہو جائیں گے وہ پاکستانی اب تو یہ صورتحال ہے نا کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو یہ بھی ایک نیشنہ ہر طرح کے لوگ ہیں چلو کچھ ایکسٹریمز زیادہ ہیں لیکن ہر طرح کے وہ ایمپریشن پھر ختم ہو جائے گا پھر آئیسس کی طرح آئیسس میں بھی کے بارے میں ایمپریشن ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ایک بروٹل سیوج اسلام کے نام پر وہ جو باربیریانز ہیں وہ ہیں اسی طرح ان پاکستانیوں کا ایمیج بن رہا ہے آلموسٹ بن چکا ہے اب یہ کل جو تارک فتح صاحب کے ساتھ انہوں نے نیو یورک میں کیا کیا تارک فتح صاحب کے ساتھ تو ویسے کئی دفعہ ان کو یہ ہیکلنگ ہوتی ہے اور شوینگ اور سارا کچھ ان پر کیا جاتا ہے تارک فتح صاحب کو بھی چھوڑ دیئے ان کا ایٹیٹوڈ کسی بھی گلال وہ کیا نام گلال اسماعیل وہاں پہ تھی ہاں وہ کس کا جان بچا کے بھاگی ہے وہ اس پر کس طرح کی انہوں نے ٹرولنگ کیا کس قدر ابیوسیو ٹرولنگ کیا بلوچ تھے گلگتی بلتستانی تھے اچھا نہیں اب تو یہ وائلنٹ ہونے لگ گئے ہیں وائلنٹ ہونے لگ گئے ہیں اور اس چیز کو اس سے پہلے کہ یہ ان سسائیٹیز میں امریکہ میں کینیڈا میں یوکے میں یہ ایک وائلنٹ گروپ جو کہ ہوم گرون ہے وہ ایک ڈیل کرنا پڑ جائے اس سیچویشن سے ان گورننٹس کو چاہیے جیسے کہ ہماری کینیڈین گورننٹ ہے یا باقی گورننٹس ہیں ان کو چاہیے کہ نپ دا ایول ان دا بڑ ابھی کوئی ایکشنز اور میجرز لینا چاہتے ہیں تو لے لیں بعد میں پھر رونے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے درمیان سے ہی لوگ ہیں جو ہم پر ہی اٹیک کر رہے ہیں اور ہم پہ یہ وائلنٹ ہو رہا ہے تو امران تو بار بار اپنی تقریب میں کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ سوڑی تو آپ کے اندر ریڈیکلیزیشن بڑھے گی جیسے وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں وہ تو ساری تھریٹس ہی نا جب آپ کا پرائیم نیسٹر ایک یو این جیسے فورم کے اوپر نیوکلیر سوسائیڈ ویسٹ بیان کے آیا ہوا ہے کہ جی میں نیوکلیر وار کر دوں گا اگر یہ نہ ہوا مجھے تو ہسٹری میں مجھے جب تک میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے کوئی ایسا ورلڈ لیڈر بڑے بڑے پاگل آئے ہیں محمد قدافی تھا فیڈل کاسٹرو تھا بے شمار پاگل لوگ اس دنیا میں پھرتے رہے ہیں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کسی نے یہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ بن گیا کنگ جو جونگون نے اس نے بھی یہ نہیں کہا کبھی پبلک فورم پہ کہ میں نیوکس چلا دوں گا یار یہ بندہ سب کے سامنے سب مطلب ایک پلیٹنٹلی کہہ رہا ہے کہ میں نیوکلیر وار کا خطرہ نیوکلیر وار کا نیوکلیر وار کا خطرہ کیا یہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا ہم پر نیوکلیر اٹیک کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کوٹ ان کوٹ کہ وہ ہم نیوکلیر وار سٹارٹ کر دیں گے اگر ہماری یہ باتیں نہ مانیں گے اب یہ تو ہو گئی جذباتی باتیں یہ اپنی طرف سے پلے کر رہا ہوگا گیلریز کو پرائم مینسٹر آف پاکستان لیکن پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے پریکٹیکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا یک دم علام ہو جائے ہو چکی ہے کنسرنڈ ہو جائے ان کے دروازے پر آ کے دروازہ کھٹ کٹ آ کے پوچھیں کہ بھائی کیا کہا ہے نیوکلیر کون سے نیوکلیر ہے کنسیز کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو بلکو ٹھیک ہے کیونکہ نیوکلیر کے بارے دنیا بڑی سینسٹیو ہے اچھا انڈیا کی طرف سے پھرز کرنے کوئی تھریٹ بھی ہے تو وہ تو کنونشنل وار کی ہے اگر انڈیا آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں اپنی تقریر میں کہا نا اس نے کہ وہ ہم سے بڑا ہے تو ہمارے پاس آپ وہ تو کنونشنل وار کا ہے نا وہ بڑا بھی توہایا کنونشنل مینز میں دھمکی کنونشن کی بھی نہیں دے رہے وہ کنونشن کی بھی نہیں دے رہے میں تو میں تو ان کے نیرےٹیو کی بات کر رہا ہوں تو اس کا ڈازٹ مین کہ آپ نیوکلیر تھریٹس ایشو کرنا شروع کر دیں وٹوی وانٹ آپ شاید دنیا کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکس ہیں وچھو کانٹ کنٹرول تو پھر یہ تو چیلنج بن جائے گا نا دنیا کے لئے اچھا دکھاتے ہیں کانٹرول کر کے تھوڑی چیزیں ڈائیسپورا کی بات کروں گا آپ نے کہا کہ یہ خطرہ ہے کہ جو ہمارے ڈائیسپورا کے کچھ ایسے گروہ ہیں جو اتنے وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں جے جے میں آپ کو ایک انفرمیشن دوں جے ان کے وائلنٹ ہونے کا یہ عمل ہے کہ ہمارے خلاف آپ کی اور میرے اور ہمارے ٹیک ٹی وی کے پینلسوں کے خلاف یہاں ٹورانٹو میں جو ریڈیو سٹریشن ہے پاکستانی ڈائیسپورا کے جے جے وہ مجھے بتایا گیا ہے میں ان کی ریکارڈنگ اگر ٹھی کر رہا ہوں ہم وہ ہمارے خلاف میں وائلنٹ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی اس سٹریشن ہے اچھا چلیں ہے وہ وہ ایک الگ بات ہے جب ہمارے پاس انفرمیشن پوری آئیں گی ہاں تو ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ بات کریں گے آئے ہوپ کہ یہ کنیڈینز ہوتے نہ رہے ہیں آئے ہوپ کہ امریکنز ہوتے نہ رہے ہیں آئے ہوپ دنیا سوتی نہ رہے یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے ہمارا ملک ہے ہم نہیں سوئیں گے میں وہی بات کر رہا ہوں مجھے خود اعتماد ہے اور ان بدماشوں کو یہ حق نہیں ہے کہ یہاں کینیڈا میں بھی وہی زہر لے کر آئیں جو ان کا مائنسٹ زہریلا بنا ہوگا جے بلکل لیکن اس ساری اس صورتحال میں ایک اور جو خطرناک دائسپورا کے والے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو طالبان سٹائل کے لوگ ہوتے ہیں نا یا یا ایکسٹریمس آہ مجھے یقین کریں ان سے کم خطر ہوتا ہے ہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ بندہ کیا ہے مجھے یہ پتا ہوتا ہے ان کی آئیڈیا کہ دینجرس آدمی ہے لیونیٹیک ہے یا کسی ترنگ بھی میں نے میں نے ان میں سے کئیوں کے ساتھ کئی دفعہ کسی ریسٹرنے بات یا ملاقات ہو جاتی ہے جے جے تو میں دیکھتا ہوں وہ بچائرے سب بھی سب سے ہو جاتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے شل میں جانا چاہتے ہیں مگر یہ جو ڈائسپورا کے لوگ ہیں جو وائن بھی پییں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے نا جی ہاں ہاں جو مارڈن بھی اپنے آپ کو ظاہر کریں گے اور بالکل نارمل آدمی لگتے ہیں ہاں اور وہ ویسٹرنس کو بتائیں گے کہ ہم آپ ہی جیسے ہیں آپ ہی جیسے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غدار ہے یہ غدار ہے یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ ان کا نیٹب ہوتا ہے پھر وہ سننے والے اگر پالیٹیشن ہو یا پالیسی نیکر ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے مارڈن لوگ ہیں ہاں 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 وائن بھی پی رہے ہیں بیٹھے ہاں ہاں اور بڑے اچھا انہوں ٹائی بھی پہنی ہوئی ہیں ہاں ہاں اور انگریزی بھی منا سے بول رہے ہیں تو وہ بندہ ریلیٹ کر لیتا نا ان کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یار ان دوسروں سے ہاں ذرا بچو یہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب ملک دشمن ایلیمنٹ ہو چا ملک دشمن عجیب ہو غریب یہ اسطلاح ہے صورتحال ایسی ہم تو نہیں رہنے دیں گے کینیڈین کے طور پر بلکل نہیں رہا ہے جی ایسی ہے بلکل نہیں رہا ہے اب یہ ہائپ ہو گئی پاکستانی ڈائیسپورا کے وہ غبارے میں بھی جتنی ہوا تھی جتنا کرنا تھا کر لیا تھا ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے اب وہ یو اینو کے جلاس اگلے سال تک کیا سوٹ بنتی ہے پاکستان کی وہ ایک الگ بات ہے اب یو اینو کے باہر ہم تبدیلیاں دیکھتے ہیں ملیہ لودی صاحب فارغ ہاں یہ بڑے عرصے سے دی جب مجھے آپ نے آج اطلاع دی کہ فارغ ہوئی ہیں پھر میں نے چیک کیا تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا مجھے یوں لگتا تھا وہ تو تاہیات ہیں ہاں 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 وہ تاہیات رہتی لیکن ان کے اپنے اندر بڑے مسائل ہیں ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے بہرحال وہ ظاہر ہے اس کے فوراں بعد ان کا وہاں سے ریپلیس ہونا ہاں جی اس کے کچھ معنی ہاں جی وہ ایک مہینے ہوتے تو ہم بات ہاں ہاں وہ وہاں سے ریپلیس ہوئی ہاں جاتے ہی ایک ویڈیو انویٹیشن انہوں نے جاری کی فوراں منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی نے بھارت کے سابق پرائم منسٹر منموہن صاحب کو اچھا جتنا بھرا بھلا نیوکلیر چنانے کی باتیں یہ خود جلسے میں فوراں منسٹر خود بار آئے ٹھیک ہے نا جی وہ وایلنٹ ایک رو کے ساتھ آئے اچھا اب وہ کہتے ہیں بڑے پیار سے انہوں نے ویڈیو میں نے آج دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہی محترم اور پیارے مند مہن صاحب کو بھرانا چاہیں گے نومبر میں ہم کارت کرتار پور کوریڈور کا افتتاح کرنا چاہیں جو کہ اطلاعات اب تک ہی یہ کانگریس نے ہی کہہ دیا کہ وہ تو پرائیم منسٹر کی حیثیت سے پاکستان کچھ زیادہ نہیں جایا کرتے تھے یا وہ کہنا ہی چاہ رہے تھے شد پسند نہیں کرتے تھے زیادہ جانا تو اب تو چانس نہیں ہے وہ کبھی پاکستان آئے ٹھیک ہے میرا خلق گئی نہیں ہے صرف واجپائی آئے تھے اور اس کے بعد مودی آئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو پرائیم منسٹر کی حیثیت سے بھی گئے تو اب یہ اب کسی حسیت سے جانے کیونکہ منموہن صاحب کوئی سندو تو ہے نہیں ہاں جو عمران کا یار ہے اچھا اب ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک طرف سے نیو کی دمکیاں دیں گے ہاں تڑھیاں لگائیں گے اور انڈیا میں نا پلے پلے کرے اپوزیشن اور اس کو اور گورنمنٹ کو پلے کرے اچھا پھر انہوں نے سیکھ کارڈ بھی بڑھتا ہاں ریڈیو پہ کہاں کہ جی آپ کا چکے دھرہم منموہن صاحب کا ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے نہیں ہاں جی تو وہ اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجیس کارڈ جیسے ہم نے قومی متعدہ میں بڑھتا ہے ہاں 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 ادھر بھی بڑھتا لیں گے کام آجائے ایسے بھائی وہ ایسی کارڈ سے یاد آیا یہ ادھر ٹرانٹو میں پاکستانی کانسل جنرل نہیں تھا جو خلستانیوں کا بڑا سپورٹر تھا ہاں ہاں وہ بھی میرا خیال تبدیلی اقدام سے آ رہی ہے ہاں جی وہ تو خیر بنگلہ دیش میں ہائی کمیشنر بن کے گئے ہیں نا ہاں جی بڑی اچھی جگہ چلے گئے ہیں ہاں وہ بنگلہ دیش میں تو تف جگہ ہے مطلب یہاں تو بڑی سہولتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ جگہ پہ گئے ہیں کینیڈا میں بہت سہولتے تھے ٹھیک ہے نا چاہے کونسل جنت ہے وہاں پہ بے شک بڑے جو بھی افسر بن کے گئے ہیں جو بھی افسر بن کے گئے ہیں گئے بڑی انٹرسٹنگ جگہ پہ ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے ہیں ریالٹی ہے چاہے میں ہمیشہ پاکستان کے ڈپلومیٹس جو یہاں آکے مس کرتے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بات سنو بہیو کرو ہم کینیڈین سے ہیں ریزوان تاہ گورا فلان ہی ہم سب کینیڈین ہیں you are پاکستانی ڈپلومیٹ here you better behave with کینیڈین this is your job you are not here forever we are here forever yes ہم کینیڈین میں تو اس طرح کینیڈین میں نے تو پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں رکھا میرے پاس تو ایک ایسٹ انچہ ہاں جی i don't need any other بالکل تو ان کو بہیو کرنا نہیں آتا پھر یہ تو ان کی اپنی اچھا مان مون صاحب کے آفسس یا کانگریس کی طرح سے تقریبا تقریبا کانگریس کی طرح سے almost 100% پہلی تو بات ہے that was a non-starter طائر بھائی مطلب آپ کیا بچہ سمجھا ہوا ہے یہ اچھا دوسری بات ہے کہ یہ ہر دنیا کے بندے کو نا یہ مطلب کس طرح کی سوچ ہے گوگلی مارتے ہیں یہ آٹھویں کلاس گوگلی کیا مار گئی ہیں گوگلی بھی وہ آٹھویں کلاس کے بچے والی اس سے اوپر ان کی سوچ نہیں ہیں مطلب یہ they are trying to play indian opposition against indian government وو ڈاکٹر من موہن ان کے خیال میں آ جائیں گے اس سے وہ جو ہے image ہمارا بہتر ہو جائے گا موڈی سرکار embarrass ہو جائے گی come on مطلب اب تو مجھے لگتا ہے ریزمان صاحب صدو بھی نہ آئے میں وہی کہہ رہا ہوں اب صدو بھی نہیں آئے گا میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ڈاکٹر من موہن جب وہ پرائم نیسٹر تھے جب وہ کیا کہتے ہیں مشرف کے ساتھ ان کا کشمیر پہ ساری بات وات ہو رہی تھی وہ تب بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ جب وہ پاکستان کے دورے پر آئیں تو اس وقت ہم یہ ساری بات کو فائنل کر لیں لیکن انہوں نے نہیں آ پائے یا نہیں آئے وہ تو اب انہوں نے اس سیچوئیشن میں آنا ہے کہ جب پاکستان is trying to play ڈاکٹر من موہن wouldn't understand what is this مطلب اب ان کا لیول آپ کو ان کے فورن منسٹر یہ ڈیپلومیٹک ماسٹر سٹروک ہے جو باہر نیو یارک میں باہر نعرے لگا رہا تھا نعرے لگا رہا تھا نعرے لگا رہا تھا یہ چیف ڈیپلومیٹر لے کے رہیں گے آزادی اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ لے کے رہیں گے آزادی ساتھ یہ کہتے ہیں پرام منسٹر پاکستان اور یہ فورن منسٹر بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو کشمیریوں کی حق کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے اپنی چوائیس کا ستر سال سے یہ کہہ رہے ہیں اب کشمیر بنے گا پاکستان یہ باہر فورن منسٹر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان لے کے رہیں گے آزادی ان کا نیٹر کبھی ایک ہے کوئی کسی ایک بات پر یہ کھڑی کوئی ایک چیز نہیں ہے فورن منسٹر بارے لگا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ان کو دپلو میسی کوئی انٹرنیشنل نارمز کچھ آتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں امپریشن یہ بن رہا ہے کہ اس قوم کے اندر کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی لیول پر پروفیشنل لوگ موجود نہیں ہیں مجھے میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں ایک ایچی سونین ان کے ہی کلاس فیلو انہی لوگوں کے وہ بچائر بڑے دکھی ہیں ہمارے دوستے میں ان کا نام نہیں لیتا کہہ لیں کہ تاہر میں ایک کتاب لکھتے لگا ہوں یہ جو ایچی سونین کی گورنمنٹ ہے کیا کتاب کا نام ہے کہہ لیں کہ ایچی سن کے گدے وہ بچائرہ خود دکھ سے کہتا ہے بات دیکھ لیں ایچی سن نے کیا کیا پروڈیوز کیا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت بات پہ کیا ہے قصور ایچی سن کا بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ میں کوئی پوزیشن لینی ہے چاہے ایز ای پولیٹیشن یا چاہے ایز ای بیروکریٹ تو آپ کو ان کے پاکستانی فوج کی اشیرواد کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا کلرکی بھی نہیں مل سکتی تو اب وہ یہ چیز سونین نے اگر اس کے بڑے ایمبیشنز ہیں اس کے زندگی میں پرنسپل کوئی نہیں ہیں تو وہ پھر یہی ہیں یہ شاہ مبود قریشی آپ کو نظر آئے گا اور یہ سارے اس کی کیابنٹ میں بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں خود صاحب جو ہیں یہ ان کے حمید گل کے ساتھ جو انتہائی کلوز انیشل ٹائز تھے کن کو نہیں پتا تو بات کرنے کی یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں اب ڈاکٹر منموہن سنگھ کو انہوں نے پلے کرنے کی کوشش کی ان کے کانگریس کے کسی ایک بارے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے نہیں حالانکہ وہ فارمر پرائم نیسٹر نے وہ چاہے تو ان کو خود بھی لٹر لکھ کے کہہ سکتے تھے کہ جو معذرت کر سکتے تھے میں نہیں آ پا رہا لیکن ان کے کانگریس پارٹی کے کسی بندے نے ان کو نہ کی ہے کہ جی وہ نہیں آتے تشریف لا پائیں گے that was started to begin with مطلب آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں آپ کیا اچھا نہ ہو گئی تو then you know you'll end up with an egg on your face تو پھر اس کے بعد کیا آپ کیسے ڈیل کریں گے situation کو they don't know they don't know basically anything at all اچھا اب دیکھئے وہ k2 کی بات ہے خالستان and kashmir یہ ایک international concern ہے کہ یہ بہت وقت دو دو k use کرتے ہیں پاکستانی establishment کشمیر یو اینو میں بڑھتا as usual کام نہ آیا k بڑھتے ہیں گے دوسرا k خالستان بڑھتے ہیں دونوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی fail fail project ہے وہ تو fail کب سے fail چلے ہوئے کارتوس کو بھی پھر یہ چلاتے ہیں ہے کچھ نہیں اب یہ بتائیے کہ کشمیر جو اس وقت کھڑا ہے جے جے یو اینو سے ہم ہم نے باتچیت کو شروع کیا پھر یہ یو اینو کے بعد کی دو تین دن بعد کی جو صورتحال ہے وہ اور ظاہر ہے اب یہ صورتحال چلے گی کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا کیا آپ نے یہ ہے آفٹر آل یہ یہ ساغہ ہے کیا بہت 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 اچھا کیا تینکیو ویری مچ اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لیسنرز ہمارے جو آرڈینس ہیں ان کو پتا چل جائے کہ کشمیر سیچویشن ہے کیا کشمیر کا ایکچول ایشو ہے کیا میں صرف فیکٹس پر بات کروں گا میں کوئی اپینین اپنی نظروں گا میں کوئی کسی حوالے سے کوئی اور میں ان فیکٹس کو جہاں تک مجھے یاد ہے جو جہاں جہاں سے میں نے یہ فیکٹس لیے ہیں میں وہ بھی سائٹ کرنے کی کوشش کروں گا اپنی اور مختصر بات پر کرتا ہوں کشمیر کیونکہ جو سیچویشن ہے نا وہ پاکستان کا تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے وہ خود پڑھی ہوئی ہیں ٹیکسٹ بکس میں نے خود وہ سارے میڈیا میں دیکھا ہوا ہے وہ تو ٹوٹل ڈسٹورٹلڈ ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ بتایا گیا ہوا ہے انڈیا کا مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا صورتحال ہے ٹیکسٹ بکس میں کیا پڑھایا جاتا ہے کشمیر کے بارے میں کیا ایمیجز ہیں لیکن میرا خیال ہے بات کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ کشمیر ایشو تھا کیا آپ کا تو سب کو پتا ہے کشمیر سیچویشن یہ تھی آپ کو پتا ہے کہ جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو پرنسلی سٹیٹس جو کہ 542 کے قریب تھی انڈیا میں ان سب کو ریڈ کلیف ارواڈ سے پہلے لارڈ ویول نے ہی ایک وہ دیا تھا ان کی کانفرنس پلائی تھی ان کو ایک دیا تھا کہ دیکھیں یہ ہونے والا ہے اب ایدھر ناو یو ہافتو چوز کہ آپ کو انڈیا میں رہنا ہے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو انہوں نے ایک تھوڑی سی گائیڈ لائنز بھی ان کو دی تھی کہ جوگرافیقل پروکسیمیٹی جو ہے وہ پرائیم ہوگی اگر آپ بالکل انڈیا کے اندر بیٹھیں وہ تو آپ پاکستان کو آپٹ کریں گے تو you can't do that اور اسی طرح آپ پاکستان کے بالکل اندر بیٹھیں جیسے باہولپور سٹیٹ تھی وہ اگر کہے کہ میں انڈیا کے ساتھ الائن کرنا چاہتی ہوں تو you can't do that تو یہ ایک پروکسیمیٹی والا سیکٹر اس میں بہت زیادہ تھا دوسرا چونکہ وہ ڈیوائیڈ جو ہے اس میں ٹیکنکلی نہیں پولٹیکلی ڈوہ ڈیوائیڈی ریلیجن کی بیس پہ ہو رہی تھی جو ہندوز اور مسلم کی بیس پہ ریڈ کلیف آوارڈ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے اس میں اب پاکستان میں امپریشن یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ گرداشپور اور نکودر اور باقی پانچھے تحصیلیں جو ہیں جو مسلم مجورٹی تحصیلیں تھی وہ انڈیا کو دے دی گئی انڈیا کے ساتھ اسی طرح زیادتیاں ویسٹ بنگول میں ہوئی تھی اور ویسٹ پنجاب میں بھی ہوئی تھی ہاں ویسٹ پنجاب سے زیادہ ان کو ویسٹ بنگول میں ہوئی تھی ان کے بہت زیادہ ریزرویشن تھا ریڈ کلیف آوارڈ پہ لیکن ریڈ کلیف آوارڈ اس نے جو لائن کھینچی تھی اس میں جوگرافیکل اس نے بانڈری کہ بھی جہاں سے پانی کے سورسز ہیں اس کو بھی مدد مدد رکھا کشمیر اب وہ تین سٹیٹس باقی سب نے ڈیسائیڈ کر لیا فائی فورٹی ٹو میں سے وہ نیچرل ڈیسین تھے ان سب کے جیسے باوالپور کا میں نے بتایا جیسے میں نے باقی سٹیٹس کا انڈیا میں تھی وہ بتایا نیچرل ڈیسین تھے وہ کر لیا تین سٹیٹس کا پرابلم رہ گیا ایک جونہگرڈ کا ایک ہیدراباد کا اور ایک کشمیر کا جونہگرڈ اور ہیدراباد کا پرابلم اس لیے بنا حالانکہ ان کی جوگریفکل پروکسیمیٹی ہنڈرڈ پرسنٹ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی بورڈر شیئر نہیں ہوتا تھا دور دراز سے بھی نہیں ہوتا تھا لیکن وہ رولر مسلم تھے دونوں کے انہوں نے مجھے نہیں پتا کن وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ فلرٹ کیا بڑی دیر کہ ہم آئیں گے نہیں آئیں گے یہ وہ اور جونہگرڈ والا تو اپنا بال بچہ لے کے کراچی چلا بھی گیا لیکن وہ ظاہر ہے اس کی پروکسیمیٹی بنتی نہیں تھی وہ سٹیٹ کو کیسے اور میجوریٹی آف پوپلیشن ہندو تھی ویسے بھی تو وہ انڈیا نے وہاں پہ موووین کیا اور بات ختم ختم ہو گیا اسی طرح ہیدر آباد کا بھی یہی صورتحال بنی نظام کو انڈیپنڈنس چاہیے تھی وہ نظام جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ دو تین سو سال پرانی ہماری وہ ہے تو وہ کسی طرح بچ جائے ہم ہماری سٹیٹ جو ہے وہ بھی نہیں بچ سکتی تھی کیونکہ سوفرن تیریٹری کے اندر سوفرن تیریٹری نہیں پوسیبل نا تو اس لیے وہ بھی انڈیا نے وہ مسئلہ ختم کر دیا اپنے ڈروپس بھیجے وہاں پہ چھوٹی موٹی رائزنگ تھی اس کو کوئل کیا اور وہ ختم کر دی بار کشمیر کے جو مہاراجہ تھے یہاں پہ مسلم مجوریٹی تھی مہاراجہ جو تھے وہ ہندو تھے لیکن کشمیر کے مہاراجہ مہاراجہ نے اتنا دلے کر دیا ایکسیشن کے ایشو کو باقی سائے تو اگست میں فارغ ہو گئے میکسیمم فرسٹ ویک اپ سپٹیمبر تک یہ اکٹوبر کے لاسٹ ویک تک بات بات کو لے کے بیٹھے رہے اب وہ سیچویشن بڑی ٹاکسک تھی پارٹیشن کے فسادات ہو رہے تھے ہر جگہ وہ جتنے زیادہ بلڈ شیڈ ہوتا تھا اتنی زیادہ انٹی ہندو انہوں نے پہلے پاکستان کے ساتھ ایک چھوٹا سا نون بائننگ قسم کا سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ سائن کر لیا وہ سٹینڈ 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 اگریمنٹ سائن کیا تو اس میں مطلب اس میں ایکسیشن کی انسٹرومنٹ اور کلاوزش شاید نہیں تھیں اس طرح آپریٹ نہیں کر پاتا پہ رہا تھا اور ان ایوے تھوڑی زیر بعد انہوں نے ریوک بھی کر دی اب وہ سٹینڈ سٹینڈ اگریمنٹ اس کے بعد پھر نہیں دیسائیڈ کریں گے بھر ٹھیک ہے اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا تو آپ انڈیا کو کوئی دیسائیڈ کریں اب اس میں بھی دیسائیڈ نہیں کر پا رہے اسی انڈیسین میں پاکستان سوائے چانس کہ بھئی یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ تو سارے کا سارا کہ انڈیا کی طرف نہ ٹیلٹ ہو جائے تو انہوں نے قبائلی بھیجے ہاں میں بتاتا ہوں وہ قبائلی کی سٹوری بھی تھوڑے سے مختصر وقت میں بتاتا ہوں وہ سارے قبائلی نہیں تھے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی پرنسپیلیٹی تھی کشمیر کی جمہو اور کشمیر مہاراجہ کی سٹیٹ کے اندر ہی پونچ کی اس کا ایک ڈیفرنٹ راجہ تھا چھوٹا سا ایک پرنسپیلیٹی تھی پونچ کا راجہ کی بہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ بہت زیادہ مطلب فرکشن تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسان حالانکہ وہ اس کے اندر آتا تھا ٹھیک تو اس نے پونچ والے نے کہ میں مسلم اکسریت تھی بہت زیادہ بہت زیادہ مسلم تھے انہوں نے اپنے ہی راجہ کے ساتھ مل کے کانفیڈنس میں لے کے یا نہ لے کے انہوں نے ایک پلان تیار کیا کہ ہم انڈیا کو کیا کہتے ہیں کہ اندر چلے جاتے ہیں اور پھر مہاراجہ ہری سنگھ تھریکنڈ ہوگا جب تھریکنڈ ہوگا تو پاکستان کے ساتھ وہ کرے گا یہ پلان کرنے کے لیے سردار ابراہیم ایک کریکٹر ہوتے تھے اور سردار ابراہیم کے والد صاحب جو تھے یہ گئے جی ایچ کیو پاکستان میں یہ پلان لے کے وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے کرنل اکبر وہ حالانکہ اس وقت پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا ملیٹری لیکن وہ جتنا بھی کچھ تھا وہ ہی اس کے انچارج تھے وہ پروکورمنٹ کے ڈریکٹر تھے اس وقت کرنل اکبر صاحب یہ اگزیکٹلی کارگل والی اب سٹوری شروعی کرنل اکبر نے خود ہی اس چانس کو دکھا کہ یہ تو بڑا زبردست چانس کیا پلان ہے کمال کا پلان ہم بندے بیجیں گے ادھر کشمیر کی پاپولیشن ہمارے ساتھ مل جائے گی ہم نواراجہ کو ٹاپل کر دیں گے تو کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہو جائے گا بات ختم جیسے یہ تقریر سے کشمیر آ گیا ویسے اس پلان سے آ جانا تھا جیسے کارگل مشرف نے کیا تھا اس سے کارگل آ جانا تھا وہی اسی طرح کا پلان بنا اس میں انہوں نے پاکستان کا جو انگریز ملیٹری چیف تھا جنرل ڈاغلس میسروی اس کو انہوں نے ان در ڈارک رکھا کہ بھئی اس کو پتا نہ چلے کیونکہ آفسر سارے انگریز تھے انہوں نے کہا اس کے بالا بالا ہی کہا وہ کچھ پونچی پونچ کے بندے وہاں پر لے آیا سردار ابراہیم اور انہوں نے سارے پاکستان آرمی کے جتنے بھی اس وقت ریگولرز تھے ان کو شلوانے کمیزیں پر نہیں ان کو قبائلی بنایا قبائلی بنایا اور ویسے کچھ لوگ قبائل سے بھی آئے لیکن وہ بہت کام تھے یہ تو سارا قبائلیوں پر ڈالتے ہیں نا وہ بہت کام لوگ تھے یہ ایک ریگ ٹائگ آرمی تیار کی اور ان کو سری نگر کی طرف روانہ کر دیا جب سری نگر کی طرف روانہ ہو گئے تو اس سے بہلال ایک فائدہ ضرور ہوا وہ جو حریز سنگھ جو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے مہاراجہ کشمیر کے وہ فوراں ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے کہا میں میں تو انہوں نے نہرو سے مدد مانگی اچھا وہ ڈیسائیڈ نہ کرنے کی ایک بڑی ریزن تھی حریز سنگھ وہ نہرو کو بڑا ناپسند کرتے تھے ٹھیک وہ پلیٹیکل اختلافات وہ نہرو کو ناپسند کرتے تھے ان کی نہرو سے وہ چاہ رہتے کہ میری کسی طرح انڈیپینڈنس ہی میں گزر جائے تھوڑا بہت پھر دیکھتے ہیں کوئی اور گورنمنٹ آگے اس طرح کی کوئی شاید بات ہوگی تو وہ انہوں نے اب انہوں نے مدد مانگ لی انڈیا سے کہ ملیٹری مدد دے ہمیں انڈیا کہتے ہیں بھائی ڈیسائیڈ تو کرو ہم کس بنا پہ دیں تمہیں ملیٹری مدد پہلے بھی ڈیسائیڈ کرو کہ اگر تو تم ہمارا پارٹ بنتے ہو تو ملیٹری مدد ہے انہوں نے کہا جی لائیں کیا سائن کرنا ہے انسٹرمنٹ آگے سائن ہو گیا اور وہ ان کے پارٹ بن گئے یہ کشمیر کے فیکٹس ہیں اچھا اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ایک چھوٹا سا سٹریم نیرو خود ہی چلے گئے یو این میں ادھر جا کے انہوں نے کشمیر کا مسئلہ ریز گیا یو این جو چونکہ اس وقت وارس کسی سیچویشن بن گئی تھی کہ یہ لوگ جو اندر گئے تھے یہ مسلسل آتے جا رہے تھے بورڈر کنٹرلز ہو تھے نہیں اور وہ یہ لڑائیاں جگہ جگہ جا رہی تھی ڈیڈ سال چلی یہ ساری جو میوٹینی تھی یا اس کو جو بھی کہیں گے سکرمش اچھا اس میں یو این بیٹھی تو یو این نے یہ ڈیسائیڈ کیا آخر میں جس کا پاکستان بڑا ذکر کرتا ہے یو این ریزولیشن یو این ریزولیشن وہ جو ریزولیشن کیا کہتی ہے ریزولیشن یہ کہتی ہے یو این کی پہلی پہلی ریزولیشن جو فرسٹ ریزولیشن تھی وہ دو چیزیں کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی پاکستان اپنی فوجیں کشمیر سے باہر نکالیں کنڈیشن نمبر وان فرپیس condition number two India bulk of the forge واپس نکالے except for defense purposes اب وہ اس میں specified resolution میں نہیں ہو سکتا تھا وہ کسی اور document میں ہوگا کہ کتنی allowed کہاں پہ اچھا اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی آپ کس کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا مہاراجہ صاحب تو فارج ہے یہ تھا انڈیا ایکسپٹک دیٹ انڈیا نے کہا اب اس چیز کے تحت پاکستان کو فارج باہر نکالنی تھی اب جہاں تک وہ آگے ہوئے تھے انہوں نے کبھی نکالی نہیں انڈیا نے بھی نہیں نکالی جب انڈیا نے بھی نہیں نکالی تو اس کے بعد پرمیر سائٹ والی سٹیج ہی نہیں آئی ختم ہوگی بات اس کے بعد وہاں پہ بات ختم ہو گئی یا بات مسلسل ان کے ٹیکنیکلی انٹرینشنل لوگ کے مطابق یہ چیزیں فلفل ہونی ہیں تو پلیبیس ہائٹ کی بات ہونی ہے اثر وائز پلیبیس ہائٹ اس کے بعد تاشکند کا مائد آیا وہ تو سارے اس کے بعد شملہ مائد آیا تاشکند ہے شملہ ہے لاہور ہے سارا کچھ ہے اس میں بائی لیٹرل ہے اچھا اب اس کے بعد آخری جو ہے کیل وہ تو ایوروگیشن آرٹیکل تری سیمیٹی ہوا اب تو سیچویشنز ٹوٹلی میں تو صرف وہاں پہ جا رہا ہوں اچھا آخر میں جہاں آج کی بات چیز جہاں سم اپ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اب یہ صورتحال ماضی میں یہ جو تنازہ تھا مگر آج جب پاکستان کے جو ریسرچر ہیں یا ان کے جو حامی ریسرچر ہیں وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی رائے شماری کی تو پہلے تو یہ خود ہی پاکستان اس کلیم سے باہر ہو جاتا جب یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان آہ تو پھر رائے شماری کی اس بات کی پھر پھر رائے شماری سے تو یہ خود ہی یہاں جب شاہ محمود قریشی کہتا ہے لے کے رہیں گے آزادی تو پھر اس کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ بھر رائے شماری کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ رائے شماری کے مسئلے کو تو یہ خود ہی دنائے کر چکے یہ خود ہی اگریشن پہ گئے کہ ہم اس کو اپنا بنائیں گے لیکن اب جو پاکستانی رائے شماری سے ایک بات اور نہیں سمجھ دیں وہ جو پرنسلی سٹیٹ سے کشمیر کی ہسٹری تنازہ سے جب یہ شروع ہوتا ہے پارٹیشن پر مگر اگر ہسٹری کو ہم بہت پیچھے جائیں تو پندتوں کی درتی ہے کشمیر کو صرف اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا کشمیر کی ہسٹری کو یا کشمیر کو وہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے اس کی ریلیونس اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ پوری سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن سو کالڈ سکیچی اور کنفیوز ریٹونیشن تھیوری پر ہو رہی تھی تو اس لیے وہ مسلم اور ہندو میں ڈیویین ہو رہی تھی تو اس لیے انہوں نے کشمیر کو کہا کہ چونکہ یہ مسلم میجوریٹی ہے تو اس لیے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ تب کی کانٹیکس میں تو ٹھیک تھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں وہ تو تنازع کے کانٹیکس میں تھی اس کے بعد آپ دیکھیں نا سکسٹی فائی وار کشمیر میں وہی بندے وہی جنرل اکبر نے جو کیا تھا فورٹی ایٹ میں سکسٹی فائی میں بھی وہی ہوا بلکل ٹھیک ہے سیونٹی ون تو لڑی اسٹرن فرنٹ پہ گئی اس کا تعلق کوئی نہیں ہے اس کے بعد کارگل پہ آجیں وہ بھی وہی پلان ان سے ذہن سے وہ پلان بیس دفعہ پٹی چکا بیس دفعہ ڈیفیٹ ہو چکا ان کے ذہن سے نہیں جا رہا پاکستانی جنرلوں کے ذہن سے وہ پلان نہیں جا رہا اچھا لیکن اب تو صورتحال مختلف ہے اب تو ظاہر ہے اب بھارت جو ہے بھارت کے جو دانشور ہیں ہمیشہ سے گرچہ وہ دیکھتے رہے کشمیر کو اپنی انشین ہسٹری کے ساتھ اب زیادہ زیادہ دیکھ رہے ہیں اور وہ نیچرل بھی ہے کیونکہ کشمیر جو ہے دیکھئے جو کشمیری مسلمان بھی ہیں یا ایمین بھارتی مسلمان بھی جو ہیں کوئی عرب سے آئے ہوئے تھوڑے ہیں زیادہ تھا تو کانورٹس ہی ہیں ہمارے سمیت میرے سمیت سارے ہیں چلے نائنٹی نائن نہیں تو نائنٹی فائی پرسن اس سے زیادہ ہے اچھا کانورٹس ہیں ہندو ہی ہمارے ابباؤیداد ہیں ہاں ہاں ہمارا وہی دی این اے اب یہ آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں بہت سارے مسلمان آپ کو ہزاروں مسلمان ملیں گے جن کے آخر نام میں پندت آتا ہے ٹھیک ہے وہی زائر ہے وہ سارا یہ کہنا ہے بھارت کے انٹلیکچولز کا کہ بہت یہ ہے یا ایون انٹرنیشنل جو نیوٹر نائلن کے بھی بات یہ ہے کہ 47 میں تو یہ مذہب کے نام پہ جھگڑا آپ کا سمجھ آتا ہے چونکہ اس وقت برطانیہ نے اپنے مفاد کیلئے کر دیا مگر اب تو آپ کو اس سے آگے جانا ہوگا ٹھیک ہے اب تو آپ کو اگر آپ ستر سال کی ہسٹری اٹھاتے ہو تو بھارت کے انٹریکشن تو دس سال کی ہسٹری اٹھائیں گے کریں یہ تو بات بالکل ہے کہ یہ جو ان کے پرسپیکٹیو ہیں اگر تو یہ ٹو نیشن تھیری میں فسے رہیں گے اور 47 سے آگے نہیں آئیں گے تو ریکنسلیشن کیسے ہوگی ریکنسلیشن مطلب میں انٹلیکشل ریکنسلیشن کی بات کر رہا ہوں میں سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریکنسلیشن کی بات نہیں کر رہا پھر تو آپ کے پاس کامن گراؤنڈ کوئی نہیں ہے بلکو ٹھیک آپ کو موو کرنا ہے نا اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کرنا ہے میں نے بھی ابھی جو کشمیر کی سٹوریز سنانے کے لیے آپ کا ٹائم بھی خراب کیا حالانکہ یہ فیکٹس ہیں اور پرانے فیکٹس ہیں تو وہ اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو کسی اوکے میں اس کو سائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیون رہے نہ ڈاکٹر کرسٹین فیر کی کتاب پڑھ لیے وی آف وار پڑھ لیں آپ این ٹیل بورٹ کی کتاب پڑھ لیں پاکستان کے اوپر آپ سٹیفن کوہن کی کتاب پڑھ لیں آپ حسین حکانی صاحب کی کتاب پڑھ لیں حسین حکانی صاحب کی مگنیفیشنٹ ڈیلوین آئیڈیا آف پاکستان سٹیفن کوہن کی ان سب میں یہ بات مور اور لیس ایک ہی طریقے سے لکھی ہوگی کیونکہ ریسرچ کے بعد یہی فیصل ہی ہے ہسٹری ہی ہے بہت شکریہ رزواند رہی آج ہم نے بڑی سہر حاصل اور بہت سارے موضوعات جو اگرچہ ایک ہی بڑے موضوع کے ساتھ جوڑے ہو گئے ہم باتشیر کی بہت مہربانی شکریہ ناظرین آج آپ نے باتشیر سنی عمران خان کے تقریر کے حوالے سے ایک بات جو شاید ہم اس کو الیبریٹ کرنا کر نہیں سکے اپنے ٹائم کی وجہ سے میں صرف اس کا ہنڈ دیتا ہوں عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا یو اینو میں کہ جو کشمیری ہندو ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے شاید وہ بھول گئے کہ ایٹی نائن اور نائنٹی میں لاکھوں کشمیری ہندو پندتوں کو دیس نکالا ملا پاکستان کی جو جہادی سرگرمیوں کی وجہ سے اور ابھی تک وہ اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر پائے بارہ یہ بات چیت ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اور ہم بلا تقلب میں ایسے ہی موضوعات لاتے رہیں گے آپ کے ساتھ آج کا بلا تقلب شو میرے ساتھ اور محمد رزوان بھائی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ